والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بی انوالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون صدق اللہ علیہ وعظیم قائدین جماعت اسلامی اور دو روز سے اس تھرنے میں شریک میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں بزرگوں میرے بھائیوں اور میری عزت ماں بہنوں میری بچیوں بیٹوں جوانوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور خالصتاً عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کے جو حالات خراب کر دیے گئے ہیں اس کو صدارنے کے لیے عوام کا حق عوام کو دلانے کے لیے آپ یہاں ایک تاریخی دھرنہ دے کر بیٹھے ہیں اور میں شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنہ دو دن کا نہیں ہے تین دن کا نہیں ہے یہ ایک مہینے کا دھرنہ بھی ہو سکتا ہے یہ دو مہینے کا دھرنہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا عوام کو ریلیف نہیں دیا بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی آئی پی پیس کو لگام نہیں دی تنخہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا سلیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا پیٹرول کی لیوی ختم نہیں کی تو پھر یہ دھرنہ یہ دھرنہ یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں ڈی چوک جانا چاہتے ہیں ڈی چوک کریں گے اس لیے اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں اپنا نہیں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو سمندر ہو دریا ہو لہلہاتِ کھیت ہو جس میں مادنیات ہو سونا ہو ماربل ہو تاما ہو کرومائٹ ہو جس میں پھل ہو غلہ ہو سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہو اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے آؤ اعظم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو غتم کر دے گا انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا ایک یقین سے ہم کنار کرے گا اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں کھسورتے ہیں اور ہمارا خون چوزتے ہیں یہ بھیڑیے آئی پی پیس کے نام پر موجود ہوتے ہیں یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں یہ ظالم جاگرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں آپ دھرنا یہاں دیئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دوب پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے پولیس کو ہمارے مقابلے میں لاکر کھڑا کر دیا جائے میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرمندھرنے کو روکنے کے لیے دو دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے مہٹمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مضمون مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ٹو سٹیپ بیکڈ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے امن کو ترجی دی ہم نے پرمندھ سیاسی مضاہمت کو ترجی دی ہم واپس بھی جا سکتے تھے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے اور چھپیس کے اوپر دھرنا ہوا اور زیرو پائنٹ پہ دھرنا ہوا یہاں مری روٹ پہ دھرنا ہوا اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ڈی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے ڈی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجی دی ہے ہم نے جتو جہت کو ترجی دی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے میں حکمرانوں سے ان کے وزیروں سے ان کے مشیروں سے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش پہمین میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں یہ کمیٹی بات کرتی رہے چار باتیں مانیں پانچ باتیں نہ مانیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا ایک دو دن سے زیادہ مذاکرات کو طویل کیا تو پھر ہم پیش رفت کریں گے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے اور پھر ہم پارلیمنٹ آس میں بھی جا سکتے ہیں تیارے کے نہیں تیار ہیں اور صرف اتنے ہی نہیں جائیں گے میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے آج تو ماں بہنے بھی آ گئی ہیں آج تو بچے بھی آ گئے ہیں لیکن ایسا نہیں چلے گا پہلا ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ چیلنج قبول کرتے ہیں فون نکالیں گے گھر والوں کو فون کریں گے دوستوں کو فون کریں گے احباب سے بات کریں گے اور جس جس کو جانتے ہوں گے اس کو کال کریں گے کہ لوگو آ جاؤ اس دھرنے کو جوائن کر کے اس میں ایک بڑا جلسہ عام کرو ایک قوت کا عوامی قوت کا اظہار کرو تاکہ یہ جو فیصلہ کون جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیے کل مغرب کے بعد جو تاریخی جلسہ عام یہاں مری روڈ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرہ نظر نہیں آنا چاہیے اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا اہتہ نہ کر سکے یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو تاریخی جلسہ عام ہوگا اور کل کے جلسہ عام میں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں ڈراما کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارٹ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ للا سکتے ہیں ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو ان کو تھکا دو یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے تو بھائی وزیراعظم صاحب اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں آپ سیتالیس کی پیداوار ہیں اور لاکر بٹھا دیئے گئے ہیں ورحال آپ ابھی تو وزیراعظم ہیں اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ تمنارہ پہلا پلان تو اے پلان تھا جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا جب آپ نے کنٹینر لگا دئیے اور چاہا کہ تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لی ہنگامے ہو گئے گولیاں چل گئیں گرفتاریاں ہو گئیں جانے چلی گئیں خدا نہ خاصتہ اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیئے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا اپنا جو ہے وہ یہ پڑھاؤ ڈال دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ تھکیں گے آپ کو موجود رہنا ہے آپ موجود رہیں گے تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا چترال میں بھی ہو رہا ہوگا لاور میں بھی ہو رہا ہوگا کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا پشاور میں بھی ہوگا مناکن میں ہوگا گوادر میں ہوگا پورے ملک میں شہرہوں پہ بیٹھ جائیں گے حق دینا پڑے گا آئی پی پیس کو لگام دینے پڑے گی بجلی کی قیمت کم کرنے پڑے گی کنخواہگاروں کو حق دینا پڑے گا مزدوروں کو حق کسانوں کو حق بلوجوں کو حق پختونوں کو حق مہاجروں کو حق سندیوں کو حق پنجابیوں کو حق اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں سب پاکستان ہیں تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے تم کیا حرکتیں کر رہے ہو اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیاں کی ذمہ داری ہے لیکن پورے مکران ڈیویجن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے رہا کیا جائے چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختنخوا کے ہو یہ پختنخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی قوم پرستی پر یقین نہیں رکھتی آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے طاقت میں ڈھالے اور ایک انقلاب سے ہم کنار کریں اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی بلوج قوم پرستی محاجد قوم پرستی سندھی قوم پرستی پنجابی قوم پرستی یا سرائی کی قوم پرستی کی بات کریں اپنی قوم سے محبت کریں ظلم کے خلاف آواز بلند کریں لیکن نفرت پروان نہ چڑھائیں تقسیم نہ ہو جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو خود متحد ہو جاؤ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ پاکستان کیسے بنا تھا یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی سی پی میں چلی تھی بنگال میں چلی تھی بہار میں چلی تھی ان ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ یہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں جغرافیے پر تحریکیں چلاتے ہیں جغرافیے اور نسب کے اوپر قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں یہ پاکستان مسلمان کونسا پاکستان مانگ رہے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے اسی لئے تو بنگالیوں نے بھی اسی لئے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی اور مدرسیوں نے بھی اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردرست تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے کاروبار چھوڑے تھے مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے لیکن اس سرزمین پہ آکے سجدہ ادا کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا ہمیں ہماری منزل مل گئی ظالموں ظالموں تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کیے ہیں خدا تمہیں تقسیم کرے ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے ظالموں کے خلاف لڑیں گے اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جاگی رہ دی تھی جنہیں انگریزوں نے جاگی رہ دی تھی اس بنیاد میں کہ جنگ آزادی جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غدار اس جنگ آزادی کا راستہ روک سکیں انہیں کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ قابض ہیں اور یہ جاگیردار جو انگریزوں کے شاگر ان کی عطا کردہ زمینوں کے امین ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئیں یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں وزیراعظم صاحب سن لو اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا یہ کیا بات ہے تنخدار تین سو ستر پچھتر عرب روپے دے انکم ٹیکس اور جاگیردار چار پانچ عرب روپے دے یہ نہیں چلے گا اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا اس حکومت نے جھوٹ بولا پہلے کہا کہ ہم گندم خری دیں گے پھر مکر گئے پھر کہا سبسیڈی دیں گے پھر مکر گئے پھر کہا قرضے دیں گے اور پھر مکر گئے ہیں کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو کچھ نہیں دے رہے کاشکاروں کو کسانوں اٹھو مزدوروں اٹھو اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے الحمدللہ مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے اور سیتیس ہزار روپے تم نے منیمم ویج تہہ کر دیا کن لوگوں کو سیتیس ہزار مل رہے ہیں کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے صرف پندرہ سے بیس پرسنٹ وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں ریجسٹریشن میں آتے ہیں اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکے داری نظام کے تحت کام کرتے ہیں وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے ان میں ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے لیکن اس سیتیس ہزار روپے میں مجھے بتائیے شہباز شریف صاحب اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سیتیس ہزار میں سے اگر کوئی قرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ پندرہ بیس ہزار روپے تو دیتا ہے اور پندرہ بیس ہزار روپے میں کم سے کم کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے وہ ان کو کھلائے گا کیسے اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا ظالموں تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا تمہیں ان مزوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا تعلیم تم نہیں دیتے صحت کی سہولت تم نہیں دیتے تم امن تم نہیں دیتے عجل اور انصاف تم نہیں دیتے رٹ قائم کرنے آ جاتے ہو ٹیکس لگانے آ جاتے ہو یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے ہمیں بتاؤ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو تمہاری شگر ملے کیا کرتی ہیں تمہاری شگر ملے تو دھوکہ دیتی ہیں گنے کی بھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی آئی پی پی اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو میڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے نہیں چلے گا نوجوانوں مزدوروں کسانوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا یہ دھرنا گھٹنے نہیں ٹیکے گا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اس ڈی اے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے دھوکہ نہیں چلے گا فراڈ نہیں چلے گا یہاں یہاں کوئی فرم پہ تالیس سے تالیس کا چکر نہیں ہے یہ جماعت اسلامی ہے یہ جماعت اسلامی ہے تم نے کل بھی دیکھ لیا آج بھی دیکھ لیا اور آنے والی کل بھی جلسہ عام کو دیکھو گے اور پھر وہ جلسہ عام صرف کل مغرم میں نہیں آج میں نے اپنی خواتین کی سیکیٹری جنرل جناب حمیرہ تاریخ صاحبہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں تو کیا اگر ہم آپ کو پیر والے دن ایک بڑے جلسہ عام کے لیے بلائیں تو آپ تیار ہیں انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا ہم پہلے ہی لوگوں سے کہہ چکے ہیں خواتین کا بھی پیر والے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا تاریخی درنائیس مری چوبری روڈ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی تو اس لیے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے ہم بیٹ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام حکومت کے لوگوں کو تمام اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سیریس لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں پر امن طریقے سے ہم نے تمام باتوں کو ملوز رکھا ہے اگر ہم نے کوئی بات ایسی آپ کی معنی ہے کہ جس کے نتیجے میں بدمنی نہ پھیلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے دستبردار ہوں گے رتی برابر بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور میں جماعت کے نظم کے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں شروع شروع میں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلائیں ابھی چلائیں لیکن وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا کہ یہ والا راستہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی ذرا اقتدائی طور پر ادھر چلے جائیں پھر ادھر سے ادھر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے آ جائیں تو میں کمہ عام نظم کے ساتھیوں سے عمرہ ازلہ سے ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کیوں کاشیف شہدری صاحب تاجر ساتھ دیں گے کے نہیں دیں گے Taliban ہے تاجروں کے قافلے آنا شروع ہو جائیں اور سندکار یہاں پر آئیں یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا بھی دھرنا ہے یہ نور разр former لیک کا بھی اگر کوئی ورکر بچا ہے تو اس کا بھی دھرنا ہے یہ Peoples party کا بھی بچا ہے تو اس کا بھی دھرنا ہے یہ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کا بھی دھرنا ہے یہ پچیس کروڑے لوگوں کا دھر نہ آئے اور نوجوانوں میں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں سوشل میڈیا پہ الجانے کی کوشش کرے نون لیگ سے لڑانے کی کوشش کرے پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کرے تو آپ آپ اس شکر میں متانا یقین کرے پی ٹی آئی کے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس وقت اس دھرنے سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر ان کی نگاہیں ہیں چند لوگ ڈی ٹریک ان کو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈی ٹریک نہ ہو سب کو محبت کا پیغام دیں سب ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں پاکستان کا ہر وہ فرد جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ آپ کے دھرنے سے امید لگا کر بیٹھ گیا ہے مایوس مت ہونے دینا ہمتے کم مت کرنا ڈٹے رہنا ہم کھڑے آپ کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ آپ کو بھی مایوس نہیں کریں گے اللہ کی اللہ کی توفیق اور اس کی سعادت سے اس لیے اب یہ دھرنہ چل پڑا ہے اور شروع ہو چکا ہے خاتمہ یا یا یہ اس وقت ختم ہوگا جب ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں گے اس لیے میرے نوجوانوں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں میں نے بلوچستان کا تذکرہ کیا ہے میں نے ابھی خیبر پختونخواہ کی بات کی ہے کہ انہیں امن چاہیے اور آزادیاں چاہیے اور ہمارا یہ مطالبہ کو سب نے ہی مان بھی لیا کہ پاکستان کسی فوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا سب نے تسلیم کیا ہے ہم نے بھی اس کو فیس سے فیس ویلیو پہ مانا آئے لہٰذا ایسے سارے اقدامات بھی ختم کیے جائیں جو حالات کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں لیکن میں خاص طور پر سندھ کی بات کروں گا جس میں اپر سندھ میں اپر سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکووں کا راج ہے اور وہاں پر کچھے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اغواہ برائیت آوان کرتے ہیں اور وہاں انہوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو برادری کے لوگوں کو بھی اغواہ کرتے ہیں کہ کارواری برادری سے زیادہ مال ملتا ہے ویسے تو جا کر بلاول مندروں میں آرتیاں اتارتے ہیں لیکن اپنے سندھ کی ہندو برادری کو حق نہیں دے رہے ہیں ان کو امن نہیں دے رہے ہیں ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں یہ صورتحال ہے اور لوگ پریشان ہیں اور بڑے بڑے سردار ان ڈاکووں کی سرپرستی کر رہے ہیں میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایسی بھاری بھر کم مشنری ان ڈاکووں کے پاس آ جاتی ہے کون اس کا ذمہ دار ہے سندھ حکومت سولہ سال سے لگتار حکومت میں ہے پیپلز پارٹی لگتار حکومت کر رہی ہے سندھ کے لوگ محفوظ نہیں ہے سندھ کا کپٹل کراچی ہے وہاں معاشی دہشتگردی ہے اسٹریٹ کرائم ہے نوجوان مقتل ہو رہے ہیں کے الیکٹرک مافیا کا راج ہے لوٹ مار کا نظام ہے لوٹ شیڈنگ ہے پانی نہیں ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پاکستان کی سنت چلانے والا کراچی چوون فیصد ایکسپورٹ کرنے والا کراچی اس کی سنتوں کو یوٹیلٹیز نہیں مل رہی ہے اور یہ شہباز بلاول حکومت کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے یہ دھرنا کراچی والوں کا دھرنا بھی ہے پورے صوبہ سندھ کا دھرنا بھی ہے پشاور والوں کا دھرنا بھی ہے قبائل کا بھی ہے پورے کیپی کا دھرنا ہے یہ دھرنا پورے بلوچستان کا دھرنا ہے گوادر اور مکران کا بھی ہے اور 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 اس پنگ بلڈک اور شعب کا اور کوئٹا کا بھی ہے سب کا دھرنا ہے یہ پورے پنجاب کا دھرنا ہے یہ دیرہ غازی خان سے لے کر ملتان تک ملتان سے لے کر لاہور تک لاہور سے لے کر پنڈی تک پنڈی سے لے کر اٹک تک اور ادھر ناروال تک سب کا دھرنا ہے یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے یہ سب کی امیدوں کا مرکز ہے کوئی سے دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس امید کے چراغ کو جلاتے رہو تیار ہو کے نہیں تیار ہو جب ہم تحریک چلائیں گے جب ہم عوام کے حقوق کی تحریک چلائیں گے اس دھرنے سے مطالبات منوائیں گے تو پھر پورے قومی ایجنڈے کے ساتھ پورے قومی ایجنڈے کے ساتھ ہم گھر گھر جائیں گے رابطے کریں گے کمیٹیاں بنائیں گے عوامی کمیٹیاں بنائیں گے اب جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی سب سے مضبوط سب سے زیادہ عوامی جماعت بن کر ابرے گی انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی تو یہ سب کام بھی آپ کو کرنا ہے عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنی ہو گھرنے دینے ہو اعتجاج کرنا ہو مہم چلانی ہو تو پھر تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے عظم چاہیے اللہ پر توقع چاہیے کردار چاہیے اخلاق چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق چاہیے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا یہ تحریک کیسے آگے بڑے گی آج میں آپ کے سامنے حق دو عوام کو فن کا اعلان کر رہا ہوں خرچ کریں اللہ کے راستے میں تنگی ضرور ہے معیشت ضرور خراب ہے لیکن عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے جو تحریک چل رہی ہے یہ دین کی تحریک ہے یہ ظلم کے خلاف تحریک ہے اس کو ہم عبادت سمجھ کے چلائیں گے تو جو جتنا دے سکتا ہے وہ اس میں دے گا جو زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے گا جو کم دے سکتا ہے کم دے گا ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں سے فنڈ آئے اور اس کے بعد جلسے کر دیں ہم وہ ہیں اپنے کارکن پر اعتماد کرتے ہیں ہمارا کارکن قربانی دیتا ہے وقت بھی لگاتا ہے سرمایہ بھی لگاتا ہے جو موجود ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور پھر جب یہ تحریک بڑھ رہی ہے تو عوام سے بھی مطالبہ کریں اور متمول لوگ صاحب حیثیت لوگ ان سے بھی مطالبہ کریں کہ اس تحریک کو سپورٹ کریں حق دو عوام کو فنڈ آج سے ٹائم ہو گیا ہے آپ اس میں اپنے اپنے جو ہے عطیات دیجئے قربانی دیجئے اور اللہ کے خاطر دیجئے اللہ رب العالمین کے خاطر دیجئے اور اسی کے رضا کے لیے دیجئے ہماری یہ تحریک اسی کے لیے ہے اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری مخالفت سیاسی مخالفت پارٹیوں سے ہے اصولوں کی بنیاد پر ہے غلط کو غلط کہتے ہیں صحیح کو صحیح کہتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں وہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر ہو سکتا ہے کل کو یا آج ہی کو کوئی کمیٹی حکومت کی طرف سے آتی ہے تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں سارے اختلافات کے باوجود جو ہمارے دھرنے میں آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نازیبہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا آپ مانتے ہیں اس بات کو نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری روایات ہیں یہ جماعت اسلامی ہے کوئی ایک کارکن بھی اگر کوئی ایسی چیز کرے گا بعد جماعت اسلامی پر آئے گی مولانا مدودی سے لے کر میاں تفیل محمد پھر اس کے بعد قاضی حسین احمد سید منور حسن سراج الحق اور حافظ نعیم الرحمان پر آئے گی آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی یہ کہہ کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنی روایات کو بھول گئے ہیں ہماری روایات یہ ہیں کہ مقدمہ ڈٹ کے لڑیں گے حق پورا لیں گے انشاءاللہ لیکن ہم اپنے بہترین رویوں کا اظہار کریں گے تو مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ حکومت کے وزراء جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ شاید تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچے گی اگر وہ یہاں پہنچے گی تو لیاقت بلوچ صاحب اسے ریسیف بھی کریں گے اس سے بات چیت بھی کریں گے مذاکرات بھی کر لیں گے لیکن یہ بات ہم اچھی طرح سے سب کو بتا دینا چاہتے ہیں وہ کمیٹی آنے سے پہلے سن لے کہ ہم یہ مذاکرات تو کریں گے لیکن ہمارا دھرنا اس مذاکراتی عمل کا گارنٹر ہوگا کیا سمجھے کیا سمجھے کوئی کہے گا کہ مذاکرات تو بہت ہوتے عمل درامت نہیں ہوتا چکر دے دیتے ہیں تو اس بار یہ سمجھ لیں کہ آپ چکر دے ہی نہیں سکتے چونکہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ دھرنا جاری رہے گا اور اگر انہوں نے گڑھر کرنے کی کوشش کی مذاکرات ٹالنے کی کوشش کی تو دھرنا بھی بڑا ہو جائے گا دھرنا بھی آگے اسلام آباد چلا جائے گا اور پورے پاکستان میں یہ تحریک شروع ہو جائے گی اور گڑھر کی تو پھر یہ حکومت مخالف تحریک میں حکومت گراؤ تحریک میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ تحریک صاف صاف بات کر رہا ہوں چکر دینے کی کوشش نہ کرو اپنے لیے نہیں مانگ رہا اپنی ٹیم کے لیے اپنی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق مانگتا ہو میری پوری ٹیم حق مانگتی ہے گھرنے کا ایک ایک شریف کی حق مانگ رہا ہے کسی کو شوق نہیں ہے گرمی میں یہاں پر آ کر بیٹھے گھر بار چھوڑ کر بیٹھے گھر بار چھوڑ کرنے کا ایک دSeun